بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا فرنس آج میں آپ کو اپنی نماز کی عادت کی روٹین بتانے لگ ہوں کہ کس طرح سے میرے دل میں نماز کا شوق پیدا ہوا اور اس طرح کا شوق دیلی نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے کس طرح سے رابطے میں رہنا ہے کہنا میں ایک دن بیٹھی تھی ویڈیو دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ نا تو ایک آدمی تھا اس کی لیکس نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح سے کام کر رہا تھا گاؤں کی ویڈیو تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا ساتھ نماز پڑھتا تھا تو اس کی ویڈیو میں دیکھتی ہے کہ آہستہ 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 میرے دل کو پتہ نہیں کہ ایک دم سے جھٹکا لگا اور مائن میں جسے کلک ہو نا کوئی چیز کیونکہ سوچ بدلنے کے لیے ایک پوائنٹ کافی ہوتا ہے تو اس پوائنٹ پر پہنچی کہ میں نے کہا اپنے آپ سے مخاطب ہوکے کہتی کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکر اس طرح سے ادا کر رہا ہے جیسے اس کے پاس سب کچھ ہے اور میں نے اپنی حالت دیکھی اپنی سیچیشن دیکھی کہ اتنی صحیحت اللہ نے دی ہے سب کچھ ٹھیک ہے ہر لحاظ سے حالات اچھے ہیں گھر کا محور اتنا اچھا ہے سکون اللہ نے دیا ہوئے رزق اتنا کھانے میں دیا ہوئے تو اس کے باوجود میں نماز نہیں ادا کرتی کیونکہ کتنی پوری عادت تھی کہ نہ نماز اکہ دکہ پڑھ لی تھی صبح کی نماز پڑھتے تھے یہ مجھے یاد ہے لیکن باقی زہر اثر مغرب عشاء کبھی کبھی پڑھ لی دل کرتے پڑھ لی دل کر یا نہ پڑھی سوستی سی ایسے چڑھی رہتی تھی یہاں بھی پڑھتے ہیں نماز کا ٹائم میں گزر جاتا تھا کوئی دل کو تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی کہ یار اللہ کے پاس نہیں کہ نماز سوکے کل پڑھ لیں گے صبح پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے اس طرح روزانہ جی سوچ ہوتی تھی بس کل پڑھ لیں گے پھر پتہ نہیں کتنے دن گزر جاتے تھے وہ کل ہی نہیں آتا تھا نماز پڑھ لے گا تو اس دن میری سوچ بدلی کہ اللہ نے اتنی صحت دی ہے ہمیں ٹانگیں دی ہیں ہمارے آنکھیں ہیں سب کچھ اللہ نے نعمت سے نوازہ ہوئے تو کیا میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں دن میں اللہ کے پاس جاؤں ایک ہی نماز دا کروں پانچ نمازیں ہوتی ہیں اگر سارے تمہارا دل پانچ نماز دا کرنے کبھی نہیں کرتا کیا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس کے پانچ من نکالو اور اللہ کی ایک ہی چل نماز پڑھ لو اللہ کے ساتھ رابطے میں تو رہو گی پھر انسان کو اور طاقت ملتی پھر وہ دوسری دیسری اس طرح کمپلیٹ نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اس دن سے میں نے بس تہیہ کر لیا ایک سوچ بنا لی پکے دل سے کہ اللہ تعالی کے پاس جانا ہے اور میری سب سے فیورٹ نماز ہے وہ اثر کی میں نے کہا ڈیلی اثر کی نماز پڑھنی ہے چاہے جدر مرضی حلات ہو کیونکہ سکول یونیورسٹری کالج کی جہا ہی لائف تھی ادھر ہی جانا پیپر کی تیاری ہو رہی ہے ٹیسٹ کی تیاری ہو رہی ہے اسی میں سارے دن حوزر جاتا تھا اسی میں سارے کام کرتے ہیں میں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ ٹائمز آیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نماز کے لئے جیسے ٹائم میں آزان ہوتی تھی کہ جار نہیں ابھی نماز دا کرنے کیلئے میں اثر میں اڈک تیاری کر لیتے ہیں پیپر جات کر لیتے ہیں ٹائم میں چلا چاہے گا یہ سورت تھی اسٹاکراللہ لیکن بعد میں ریلائز ہوئا کہ جو ہم باقی چیزوں میں ٹائم لگاتے ہیں ان کو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں ہم ترقی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے یہ کنفرم ہے مرضی حالات ہوں چاہے کالج میں ہونا سکول میں ہونا کہیں نا کہیں نا کہیں نا ٹائم نکال کہ نا مسجد میں نماز پڑھ لی گھر میں پڑھ لی جیدر مر اگر کہیں گیسٹ از اگیسٹ گئے ہوتے تھے تو وہیں بھی میں کوشش کر دی کہ نماز پڑھ لیکن شرح مادی تھی کہ لوگ کہیں گے دیکھیں نا بڑی نمازن بن رہی ہے اسی کے گھر جا لیکن ایک دل میں تحیہ کر لیا تھا اگر کسی کے گھر میں اگر کسی کے گھر میں اگر کسی کے ٹائم ہو گیا نماز لازمی پڑھ نہیں ہے تو اسی طرح کرتے کرتے الحمدللہ الحمدللہ بھی اس طرح کی عادت بن چکی ہے کہ سکون ملتا ہے نماز پڑھ کے یہ اور سب سے بڑی بات عشاء کی نماز اس طرح سے کبھی کبھی پڑھتے تھے عشاء کی نماز مجھے یاد ہی نہیں تھی بہتر سے پہلے کہ کبھی نماز پڑھے تھی عشاء کی کبھی ایک کا دکہ پڑھ لی پڑھ لی بس وہ بھی اس موہ بنا کے لیکن اب الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو اتنا سکون ملتا ہے تو سو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ لوگ کے بھی اس طرح انکسٹیوشن ہے کیونکہ ہماری انسانی فطرت ہے ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم نا دل میں خوف سب کے ہے محبت بھی اللہ سے سب ہی کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی وقت سستی ہے نا ہمارے اندر دلی نہیں کرتا کبھی کرتا ہے تو بس پھرے اچھا بھی پڑھتے ہیں کل سے شروع کریں کہ اسی بہانوں میں ہلے بہانیں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا وہ ٹائم میں گزر جاتا ہے اور کتنے دنیں گزر جاتے ہیں اس طرح کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک بر جھنچ ہوڑ کے دیکھیں کہ اتنا بھی ٹائم نہیں کہ پانچ منٹیں نکالو صرف پانچ منٹ اس میں ہماری صحت ہے اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے ہم نے وضو جب کرتے ہیں تو اپنا اس میں فائدہ ہوتا ہے صاف ہوتے نیٹ کلین ہوتے ہیں جب ہم نماز کرتے ہیں تو اللہ کے آگے بھی جھک جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ایکسرسائز بھی ہماری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو نیت ہماری یہ ہونے چاہے کہ ہم اپنے اللہ کے آگے جھک رہے ہیں یہ نہیں نیت ہونے چاہے کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں صرف یہ نیت نہیں ہماری مال قدران ادھر ہے نیت پہ تو سو میں کہوں گے اس طرح کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں بھی تو فیک دے گا امید ہے آپ سب ہی پڑھتے ہوں گے نماز سب ہی ادا کرتے ہوں گے اللہ تعالی کہا کہ جھکتے ہوں گے لیکن ہمارے اندر سوستی ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی موٹیوشن ملے تو ہمارے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پڑھنے ہیں نماز شروع کرنی ہے تو وہ چیز بھی ہو جاتی ہے اور ایسے بھی ہو جاتی ہے اس سوچ کے بدلنے کے بعد میں نے حدیث شریف پڑھی تھی کہ ایک صحابی آئے ایک آدمی مطلب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جھا رسول اللہ مجھ سے پانچ نمازیں نہیں ادا کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا چلے ٹھیک ہے جتنا تمہارا دل کریں تو مطنی پڑھ لیا کرو تو صحابہ پر ساتھ بیٹھے تھے وہ کہنے لے گی جھا رسول اللہ نمازیں تو پانچ فرض ہیں تو آپ نے اس کو کیسے پرمیشن دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں وہ نیرہ اسلام میں داخل ہوا ہے اس کا دل نہیں کر رہا پانچ نمازیں پڑھنے کا اس نے صرف دو کی اجازت مر سے مانگ لی ہے تو دیکھیں نا دو پڑھے گا پھر احساسن سن کا دل خود ہی اٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ جب دو تو پڑھ لیا ہے تین ہی پڑھ لوں باقی تین رہ گئیں تو وہ بھی ساتھ دا کرنے اس طرح عادت بنتی ہے نا پڑھنے سے پڑھنا تو بہتر ہے نا ادا کرنا تو بہتر ہے نا اگر ہم سے کہتا ہے کہ نہیں پانچ پڑھتا تو بندہ وہ ایک ہی نا پڑھ ادا کرتا ہے کہ جب پانچ ادا کریں گے تو اس صحابہ پڑھنا نہیں اس طرح اللہ سے کونٹیکٹ اس طرح آہستہ اہستہ سے ہی ہوا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سکھایا تھا نا کہ نرم دل سے محبت سے لوگ اسلام کی طرف لانا ہے تو یہ چیزیں آپ آہستہ ایسا ایک قدم اٹھانا سکھیں کہ جب ہم سر پہ بھار ایک سوار کر لیتے ہیں نا ہیوی نیس کے نا بس اتنا کام کریں گے تو ہی ہے اب اس کو چھوٹے پوائنٹ سے سٹارٹ گئے چاہوہ دنیا کا کوئی کام بھی کیوں نہیں ہے آپ آہستہ ایسا ترقی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اس کام کی آخری منزل تک آپ آخری کنارے ہائیسٹ پوائنٹ تک آپ آخر کار پہنچ ہی جاتے ہیں تو یہ میرے زندگی کی نماز کی ایک خوبصورت سی کہانی تھی جو مجھے بڑی تسانت ہے کہ شکر اللہ کا اللہ نے مجھے موقع دیا یہ سوچ دی کمنٹ سوچ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کسی نہ کسی کو تو اس سے موٹیوشن ضروری ملے گی کسی کی بچندگی بدل سکتے جیسے میری خود کی سوچ بدلی تو کمنٹ میں لازم بتائیے گا اوکے تھینکیو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ